دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور سنجو سیمسن کے فین ہیں انہیں مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھے گیندوں پر جیت کے لیے بینگلور کو درکار تھی سترہ رنوں کی بلے بازی کر رہے تھے کنگ کوہلی سامنے چنوٹی تھی ٹرینڈ بولٹ کی رومانچ اپنے چرم پر تھا لوگ داتوں تلے انگلیاں دبانے بیٹھے تھے تو پھر ہوا ایسا چمتکار پلٹ گیا ایپیل کے سترہ سالوں کا اتحاس تو آخر سنجو اور ویرات کی بھیڑنت میں کس بلے باز نے کی ہے سب سے ادھیک چوکے چھکوں کی برسات کیا گوچھ ہوا پاری کے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے انتی موور میں جس میں لوگوں کی سانسیں تھم گئیں تھی کون دلہ پھائے اپنی ٹیم کو اتحاس سے کجیت کیا کنگ کوہلی لکھ پائے ہیں نیا اتحاس اس مہاں مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات دھونی اور سنجو میں سب سے شاندار کپتان کون ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جس گھڑی کا انتظار لوگوں کو مہینوں سے تھا وہ آ چکی ہے دنیا کے سب سے کونکار کھلاڑیوں کے بیچ دو مہینوں تک ہوئے آئیپیل دوہزار چوبیس کے گھماسان کے بعد پہلے ایلیمنیٹر میں بینگلور اور راجستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی رومانچ اور اتصا اپنے چرم پر تھا کیونکہ بھارت کے سب سے مہانتم کھلاڑی ویرات کو ہولی کی بینگلور کے خلاف دنیا کے سب سے بڑے نریندر مودی سٹیڈیم میں سنجو سیمزن کی راجستان کی کرکیٹ ٹیم چنوٹی لے کر آئی تھی دونوں ایک دوسرے کو دھول چٹانے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے اس مقابلے میں جب سکہ اچھلا تب گرہ بینگلور کے کپتان ڈپلیزی کے پکش میں آنکھ موند کر انہوں نے پہلے ہی گینبازی چنی راجستان کے لیے بلے بازی کرنے ٹوم کالر کیٹ مور کے ساتھ یشہ سوی جیز وال کی جھوڑی میدان میں اتری یہ دونوں اپنی ٹیم کو آکرامک شروعات دلانا چاہتے تھے اور کچھ اسی انداز میں انہوں نے بلے بازی کرنی بھی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے دابر توڑ چوکے چھکوں کی بڑھ ساتھ کر انہوں نے پانچ اوور میں ہی پچپن رنج اڑ دیا تھے بینگلور کے فینس کی تو حالت ابھی سے خراب ہونے لگی تھی لیکن کوہلی کی چالا کی ایک بار پھر راجستان پر بھاری پڑی انہوں نے پاور پلے کا انتیم اوور دیا سپنل سنگھ کو اور اس کھلاڑی نے لگاتار دو گیندوں پر وہ کارنامہ کیا جسے دیکھ کر پورے سٹیڈیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جی ہاں انہوں نے لگاتار دو گیندوں پر پہلے کیڈ مور کو چلتا کیا تو پھر نمبر تین پر بیٹنگ کرنے اترے روگمن پاویل کو تو انہوں نے کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں دیا دو گیند پر دو وکٹ لے کر سپنل نے پورا میچ ہی پلٹ دیا اچانک سے پورا سٹیڈیم آرزی بی آرزی بی کے ناروں سے گونج اٹھا تھا جی ہاں دوستو فینس کا جوش تو دیکھتے ہی بنتا تھا اب میدان پر خود کپتان سنجو سیمسن کے ساتھ یش اسوی جیس وال کی جوڑی موجود تھی ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کو پڑری پر واپس لانا شروع کیا اور اس کے بعد بینگلور کو کوئی بھی سفلتا حاصل نہیں ہونے دی آپ کو بتا دیں سولہ آور میں ان دونوں نے اپنی ویسپوٹک بلے بازی سے اپنی ٹیم کو ایک سو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا تھا جہاں سنجو انہتر رن بنا کر کھیل رہے تھے تو یش اسوی بھی اڈنچاس رن پر ان کا بخوبی ساتھ نبھا رہے تھے حالانکہ اردھ شدک پورا کرنے سے پہلے یش اسوی چلتے بنے لیکن سنجو نے انت تک ہار نہیں مانی اور ہٹمائر کے ساتھ مل انہوں نے بیس آور میں اپنی ٹیم کو دو سو تیرہ رنوں کے وشال سکور تک پہنچا دیا انتیم کچھ آوروں میں تو سنجو نے میدان پر ایسا گدر مچائے کی ورات تک کے پسی نے چھوٹ گئے جی ہاں دوستو سنجو سیمسن نے ادھیہاسک پاری کھیلتے ہوئے کیول پچاس گیند پر ہی ایک سو چھے رن ٹھوک ڈالے تھے جس میں نو توفانی چھکے بھی شمار تھے تو وہیں ہٹمائر نے بھی چودہ گیندوں پر انتیس رنوں کی آدھیشی پاری کھیلی تھی ان دونوں کی بدولت بینگلور کو جیت کے لیے دو سو چودہ رن بنانے تھے ان کے لیے کنگ کوہلی کے ساتھ فاف ڈپلیسی کی خطرناک جوڑی پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئی اتنے بڑے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے یہ دونوں اپنی ٹیم کو ایک سکاراتمک شروعات دلانا چاہتے تھے لیکن سنجو کے ماسٹر پلین کے آگے بینگلور کی پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھرنی شروع ہو گئی کرکیٹ کو فوٹبال بنانے کے لیے مشہور ٹرینٹ بولٹ نے آتے ہی اپنے پہلے ہی اوور میں پہلے ڈپلیسی تو پھر رجت پاٹیدار کا شکار کر پورے سٹیڈیم میں سنناٹا لا دیا تھا بینگلور کی تو حالت خراب ہو گئی تھی دوستوں بولٹ نے پہلے ہی اوور میں بینگلور کی کمر توڑ کر رکھ دی یہاں سے کسی ایک بلے باز کو ٹک کر بلے باز ہی کرنے کی ضرورت تھی پھر گنگلور نے ٹیم کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھاتے ہوئے آتشی بلے باز ہی کرنا شروع کر دی اور آسٹریلیا اس سنسنی گلن میکسویل کے ساتھ مل کر انہوں نے اردھ شدک یہ پارٹنرشپ کر بینگلور کی پاری کو پٹری پر واپس لا دیا اچانک سے یہ مقابلہ پلٹنے لگا تھا ویرات نے پلک جھبکتے ہی اپنا اردھ شدک کیول انتیس گیندوں میں ہی پورا کر سنجو کی حالت خراب کر دی تھی راجستان واپسی کرنا چاہتی تھی اور اس بار اس کا ذمہ سنجو نے سوپا اپنے بھروسے مند یوجویندر چہل کے کندوں پر اور گیند باز ہی کرنے آئے چہل نے میکسویل کو اپنے چال میں پھسا لیا اور انچاس رن بنا کر میکسویل بھی چلتے بنے جن کے بعد بھلے باز ہی کرنے آئے خود دینیش کارتک موجود تھے انہیں دیکھ کر پورے سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا تھا مقابلے میں رومانچ اپنے چرم پر تھا بینگلور کو جیت کے لیے ابھی بھی کیول سات اووروں میں اسیرن چاہیے تھے راجستان کی جیت یہاں سے آسان ہونی چاہیے تھی لیکن میدان پر موجود تھے وشو کے دو سب سے خدرناک بھلے باز جہاں سے یہ مقابلہ کسی بھی طرف جا سکتا تھا اور دوستو ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا کارتک نے آتے ہی اپنے آکرامک انداز میں ایک کے بعد ایک لگاتار دو چھکے اور ایک چوکہ جڑ کر مقابلے کو بینگلور کی طرف جھکا دیا سنجو کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی لیکن پلک جھپکتے ان دونوں نے ایک مضبوط پارٹنرشپ کی دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے بینگلور جیت کے مقام پر پہنچنے لگی تھی مقابلہ انتی موور میں چلا گیا جہاں پر چھے گیندوں پر بینگلور کو جیت کے لیے کیول سترہ رن چاہیے تھے سٹرائک پر تھے کارتک ایک بار پھر ان کا مینی ہیلیکاپٹر اڑان بھرنے کو تیار تھا ویرات اپنے شتک کے قریب تھے وہ نبی رن بنا چکے تھے انتی موور لے کر آئے بولٹ کی پہلی دو گیند پر کارتک نے دو چوکے جھر دیے پہلے انہیں پوائنٹ کے چھے تر میں فیلڈر کو چکایا تو پھر میڈ ویگٹ کے اوپر سے آویش سے گیند کی ریس ہوئی لیکن انت میں گیند باؤنڈری تک پہنچ گئی اور کارتک نے دو گیندوں پر دو خطرناک چوکے ٹھوک انتی موور کی شروعات زبردست تیسری گیند پر انہوں نے ایک رن لے کر بینگلور کی جیت کو لگ بھگ سنشت کر لیا تھا اور پھر کچھ ایسا ہوا جسے لوگ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے انتیم تین گیند پر کیول آٹھ رن بینگلور کو اتحاس رچنے کے لیے چاہیے تھے حالانکہ چوتھی گیند پر بولٹ نے زورتار باؤنسر سے ویرات کو چکایا اب میچ آخری دو گیندوں میں تھا لیکن یہاں وکیٹ کیپر سنجو سے بھاری چوک ہو جاتی ہے اور اوور تھرو کے چلتے ایک بار پھر ویرات نے دو رن بٹور لیا اس کے بعد تو ویرات کا گصہ دیکھنے لائک تھا کیونکہ اب آخری دو گیند میں بینگلور کو جیت کے لیے کیول چھہرن چاہیے تھے میچ کسی بھی طرف جا سکتا تھا سبھی فینس اوپر والے سے ہاتھ جوڑ کر پرارتنا کر رہے تھے کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کونسی ٹیم باز ہی مارنے والی ہے لیکن ایسے ہی تھوڑی نہ ویرات کو سب سے مہان بلے باز مانا جاتا ہے اوور کی پانچویں گیند پر انہوں نے میدان کو چیرتے ہوئے ایک کرارہ چوک کا لگایا اور میچ کو برابری پر لا کھڑا کیا تو جب انتیم گیند پر کیول دورن چاہیے تھے تب بولٹ کی یورکر کو اپنے پک اپ شورٹ سے چھکے کے لیے بھیج کر ایک رومانچک مقابلے میں بینگلور کو اعتحاسک جیت دلا دی تھی اور اسی کے ساتھ کنگ کوہولی نے کیول چھپن گیند پر اپنا اعتحاسک شتک پورا کر اپنی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچایا اور اعتحاس کے پننوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں لکھوایا جیہاں دوستو اس طریقے سے ویرات نے کارتک کے ساتھ یہ مقابلہ پلٹا تھا اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ویرات کو آئی پیل چیمپئن بنا کر ہی دم لیں گے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کولگاتا اور بینگلور میں کونسی ٹیم بن سکتی ہے آئی پیل دوہزار چوبیس کی چیمپئن ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے والے